اگر 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 پیشت کرنے کی ادھا ایک عجامت پاک ہے جو بہت ضروری ہے ادھا ہمارا لازمی ہے یا ترامہ کیوں ہوں گیاں ہم ادھا ہمارا ساڑھے مردہ جو آتسی پائیچارہ ہے جو ساڑی سمسکریتی ہے پیسکتو کپڑے ہمارا ہی کدس گھوپ نہ لندے ہم پینا انتوں کی توڑی بیوستہ ساتھ بار رکھ دے ہم ادھا ہمارا جو ہمارا سفر ہو سکتی ہم پیناو ناڑا وہ سامنوں کی اگلان گر وہاں ہوا ہوا ہے سامنوں دو دن پر کوئی کرو ہماری جو سالانا جو ہماری بڑا آمان چی آترا ہوتی اس کا ٹائم آگیا ہے اور اس کے لحاظ سے آج ایک پریپیٹی میٹی کی گئی جس میں ہماری سو سائٹی کے رپرزنٹیٹیٹ جو ہمارے محجب کے لوگ وہ کنوں نے ہاں پر شرکت کی اس کے علامہ جو ہمارے مندر کمیٹی ہے تفنیے اٹھاڑا مانڈی ماندر بی ایش پی بنجنگ دل ان کی ریپرزنٹری کی انہوں نے یہاں پر شرکت کی جو انٹسٹک آفیسر پوج کی ریپرزنٹری کی سب نے یہاں پر رہا ہے اس میں اس میں انمولمنٹ پکا رہا اور اس میں ہماری جو اس پار یاترہ ہے وہ مجلسہ اور جو ہماری چھڑی مبارک ہے وہ تہرہ آگستو رہے گی ہمارے جو یہ پورے دس پندرہ دن جو رہیں گے وہ تیواروں بھالے رہیں گے اس میں ہمارا ایک طرف ہماری جو یاترہ رہے گی جو کہ ایک کنچھ کا ایک ساجہ تیوار ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ہماری جو مجلسہ تیوار ہیں وہ بھی دوران رہیں گے جس میں ہمارا جو ہے بار آگست کو ہماری عید کا تیوار ہے اور پندرہ آگست کو جو رکشا مندر کا تیوار دیگے اس کے علامہ ہمارا جو نیشنل فیسٹیبل ہے پندرہ آگست وہ بھی دوران رہے گا تو ایک پورا ہی جو ہے اس سب کا محول ان تس پندہ دن میں رہنے والا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم ہر سال پورے جوش و خروش کے ساتھ بھی سارے تبار مناتے رہے ہیں پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنی یاسترہ کو ہر سال سے سفر بناتے رہے ہیں اوہ سی طرح سے اس پار بھی مدو کی تارے کھٹوں کے پونس کی دار ہے ایک شیری امران زیبن ایک شیری مدو کی اٹھا بڑا سی ہاں میرے خیال بھٹے دی مہییو جیدہ ہے اور اس سے کر کے نیشو جی دی کالنا سدکا مارکو لوگ پاک بارشتو لوگ آنے کے شروع ہو گئے ہیں یہ جو پاک پیش کیتا ہے کیونکہ ان اوڑی لار بولے ہیں نیشو جی جو ہن پونوں سدہ دین والے ہیں تے پسانترا ہونڈی پونچ دے بچ انہوں دا سارا دیت بات کر دے ہیں تے پھیل جا کے ذمہواریاں ہونڈی ہے گوشن جیتے ایک ساڑھا ایک رائے نیتک پک سی یا سی سوالی پک سمجھئے میں ایک بنتی کروں گا ایک روپرش کروں گے کی ادھا ایک آدھیا اطمت پک ہے سیری بھورا منات جی کی جو یاترہ ہے اس سے یہ والے سے میٹنگ لی کیجئے یہ یاترہ جو وی ایچ پی اور بجر اندر کی اور سے ہر سال یہاں پہ جو ہمارا دودھراج علاقہ ہے رجوری اور پونٹ کا یہاں پہ اس کی ڈرائیلمنٹ کو لے کے جو یاترہ شروع کی گئی تھی یہاں پہ آج تمام سیول سیسائیٹی کے لوگوں نے پوری ڈسٹی کے انڈویسیشن یہاں پہ آئی ہوئی تھی اور انہوں نے یہ آشوہ سن دیا ہے کہ جو احتیاسی یاترہ بن چکی ہے اس میں وہ تمام جو ان کا یوگدان ہے اس میں یوگدان دیں گے اور اس یاترہ کو سکسیسول بنائیں گے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ یاترہ سے پہلے جو رجوری پونٹ کے علاقہ تھا یہ بہت ہی پنس باندھر علاقہ جس کو بیک وڈ ایریا بولا جاتا تھا لیکن اب اس یاترہ کی وجہ سے یہ اب یہ جو علاقہ ہے یہ ڈویلمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے ہم چاہیں گے اس یاترہ کے مادیم سے جو ہمارا جو آپسی بائی جارے کا جو میسیج ہے ہندو مسلمسی کی سائی سب ہی درموں کے لوگ اس یاترہ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس کو سکسیسول بنانے میں اپنا یوگدان دیتے ہیں اور آرمی کے لوگی آئے سو جیسا اور ایسر نے ایک میٹنگ ملائی تھی یاترہ کے مطالے تو انتظامات کے بارے میں جائزہ لینا تھا جیسا میں تمام دپارٹنگ کو اتحادیتیں جاری کر دیئے یاترہ میں کوئی کمی نہ آئے اور تمام انتظامات ایسپان ای پی جلی سوائی اور میڈیکل کیم تو آپ دیکھیں کہ زیدہ تاریہاں سیور سیٹی کے تمام لوگ تھی جو پنس کی پرہ پرہ ہندو مسلمان سے کٹھے ہو کر یاترہ ہو پدرہ آگاست ہو یا عید کا دھار ہو کٹھے بناتے ہیں تو جیسا اور ایسر نے یقین دلائی ہے کہ تمام جو انتظامات ہیں وہ کیے گئیں گے اور کہیں بھی کوئی دیکھیں تو اس سلسلے میں آج تمام انتظامیات جتنے ڈسٹرک آفیسرز اس کے علاوہ آرمی بی ایس ایف کے آفیسرز سیول سو سائیٹی سے ممبرز سب ہی لوگ تھے ان جو انتظامات کرنے ہیں انتظامیات ہیں اس سلسلے میں ڈی سی پولس نے یہ نیتی جو منقل کی تھی اس میں میں کیونکہ پچھلے دس سال سے سیدھ دشنامی کھاڑا میں اس راتح کا انڈر کر رہا ہوں ہم دشنامی کھاڑا کے انڈر چاہے وہ چھارنے کا ہے چاہے کھانے کا ہے اس بارے میں ہم گورنمنٹ پر تو بہت جانا نہیں جاتے لیکن اگر میمان آئے دار کا کمرہ اندر صاف ہو بات کی زیواریں گندی ہوں جرنالیں گندی ہوں تو یہ ایک برنامی جو ہے وہ اس زیرہ انتظامی کی جائے گی تو اس سلسلے میں میں کچھ باتیں جناب بریشی صاحب سے حد کروں گا لیکن ساس یہ بھی حد کروں گا کہ یہ دیکھیں جو بات نہیں ہے وہ یہاں ہوں نے کہہ دیکھیں کہ بات نہیں ہو سکتی ہم اس پر کوئی دوسرا ٹھیکہ کریں بات نہیں ہو جانا کسی کسی یادرے سے کسی کسی یادرے سے کسی یادرے سے جو سکتا ہے کچھ بات بنتی ہے تم ہی تو مل تو کیا تم ہوں ہم ہی ہمیں تو کیا یہ یادرہ جو ہے یہ آپ کی ذاتی نہیں ہے یہ توانہ ملدو مسلمان سیکھ پر سائنگیا اب سب ملدے چلا پر ہیں اور ابھی ابھی آپ نے بات کری کہ کسی کو بات دینے کے وارے سے بات کی اس میں کو احسان نہیں کیا اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو تعالی میرا یہ راجت سے سکھا ہے یہ بے بھی پردار ہیں جو کہتا ہے اگر کوئی اتنا ایسی پاہم کر رہا تو اسے پہ بہت دیتے ہیں سکرٹی کے نحاسے میں بہت دیتے ہیں بہت دیتے ہیں وہ سکرٹی کے نحاسے نہیں ہوسکتا ہے لاؤر کے نحاسے نہیں ہوسکتا ہے تو ایسی کوئی بھی چیز یا ایسی کوئی بھی بات جس سے ہمارا جو لاؤر یا کوئی سکرٹی کے کوئی اثر پڑے وہ ہمیں آوائے کرنی چاہیے اور وہ ایلیپیٹ کرنا چاہیے میرے آپ کی طرف سے آپ نے